اسلام علیکم سٹیڈنٹس 4.4 ایکسرسائز قویشن نمبر 5 آج ہم لوگ سالف کریں گے اس میں x equal to 2 plus under root 3 دیا ہوا ہے اور ہم نے x minus 1 over x and x minus 1 over x whole square فائنٹ کرنا ہے سب سے پہلے 1 over x ہم لوگ بنائیں گے 1 over 2 plus under root 3 تو بائنومیل سرز آگئے ہیں تو بائنومیل سرز کے لیے ہمیں conjugate سے multiply conjugate سے divide کرنا پڑے گا اور یہاں پہ conjugate سے multiply conjugate سے divide اس کیے کر رہے ہیں کہ بائنومیل سرز جو ہے وہ a square minus b square کی فارم بن جائے اور اس کے بعد یہاں پہ 1 over x کی value 2 minus under root 3 آ چکا ہے conjugate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بائنومیل سرز ہے اس کا opposite sign یعنی کہ اس کے plus ہے تو minus minus ہے تو plus کے ساتھ multiply and divide کریں گے rationalize اس process کو rationalization کہتے ہیں x minus 1 over x ہم لوگ find کریں گے x کی value 2 plus under root 3 given تھی اور 1 over x کی value 2 minus under root 3 ہم نے find کر لی ہے اس کے بعد minus کی وجہ سے انتر سب کے sign change ہو گئے ہیں 2 2 سے cancel ہو جائے گا under root 3 under root 3 2 under root 3 بن جائے گا اس کے بعد اس کا square find کرنا ہے تو taking square on both side ہم لوگوں نے اس کا دونوں side پہ square کر لیا ہے تو یہاں پہ دونوں side پہ square اب یہاں پہ اس کو expand نہیں کیا left side پہ right side پہ 2 کا square 4 4 3s are 12 12 ہمارے پاس اس کا final answer آ جائے گا next question بیٹا 5 کا part 2 ہے ہم لوگ 5 کا part 2 کریں گے 5 question کا part part number 2 ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ question میں x اس نے دیاوا ہے اور question میں ہی اس نے denominator میں binomial thirds آ گئے ہیں تو بیٹا پہلے question کو آپ لوگ simplify کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کو آگے لے کے چلیں گے جس طرح یہاں پہ آپ کے پاس denominator میں under root 5 plus under root 2 دیاوا ہے تو ہم لوگ rationalize کریں گے پہلے x کو rationalize کریں گے conjugate سے multiply conjugate سے divide a minus b a minus b a minus b whole کا square بن چکا ہے اور نیچے a plus b اور a minus b form ہے تو a square minus b square form بن چکی ہے اب یہاں پہ اس کا square expand کریں گے a square plus b square minus 2 a b formula expand ہو گیا نیچے a square minus b square کی وجہ سے square root cancel ہو گیا تو students یہاں پہ 7 minus 2 under root 10 by 3 آپ کے پاس بچے گا اس کے بعد ہمارے پاس 1 over x ہے 3 over ہم لوگوں نے اس کو reciprocal کیا 3 over 7 minus 2 under root 10 ہے تو اس کو بھی ہم لوگ conjugate سے multiply conjugate سے divide کریں گے 7 plus 2 under root 10 over 7 plus 2 under root 10 اور اس طرح سے numerator numerator سے multiply ہوگا denominator denominator سے multiply ہو جائے گا ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ binomial search کو ختم کرنے کے لیے a square minus b square والی form بن جائے اور یہاں پہ 2 کا square 4 4 10 40 40 ہو جائے گا یہاں پہ اس چیز کو آپ نے consider کرنا ہے کہ 2 under root 10 کا square یہاں پہ لکھا ہے تو it means کہ 2 کا square الگ ہے اور square root 10 کا square جو ہے وہ الگ ہوگا یعنی 2 کا square 4 ہے اور یہاں پہ خالی 4 10 40 ہو جائے گا آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے 4 10 40 تو یہ 1 x آپ کے پاس find ہو چکا ہے اب انہوں نے next ہم لوگوں کو کہا تھا x plus 1 over x آپ نے find کرنا ہے x کی value ہم لوگوں نے یہاں پہ put کر دی ہے اور 1 over x کی value put کر دی 3 3 LCM آگیا اور اس کے بعد 2 under root 10 اور 2 under root 10 cancel ہو کے x plus 1 over x کی value 14 by 3 آ چکی ہے اب required جو تھا وہ square چاہیے تھا تو ہم لوگوں نے taking square on both side کر دیا تو یہاں پہ a square plus b square plus 2 a b جب x اور 1 over x آئے گا تو ایک گی اب ہمیں cube find کرنا ہے تو اس کے لیے x plus 1 over x کا ہم لوگ یہاں پہ cube کر رہے ہیں اس کا دوبارہ سے cube کیا جائے گا cube کا formula کیا ہے cube a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b اور 14 ka cube 2744 over 3 ka 9 27 ہوتا ہے اب x دی گئی ہے اور یہاں پہ 3 3 سے cancel ہو گیا اور 14 بچا 14 یہاں پہ plus ہو رہا جا کے کیا ہوگا minus ہو جائے گا اب ہم لوگ اس کا یہاں پہ lcm کر کے ہمارے پاس بچا وہ 2366 by 27 یہ بچا تو بٹا آپ question number 6 ہے اس میں انہوں نے 2 terms دی دیویں ہیں اور دونوں fraction میں آپ کے پاس denominator میں binomial thirds ہیں جب بھی binomial thirds آئے گا تو ہم لوگ نے اس کو rationalization کرنی ہے ہمیں a اور b کی value find کرنی ہے ہم نے first fraction کو الگ سے rationalize کیا second fraction کو الگ سے rationalize کیا rationalization کا مطلب conjugate سے multiply conjugate سے divide کرنا ہے تو یہاں پہ whole کا square آ گیا a square minus b square form بن چکی ہے یہاں پہ بھی similar same working ہوئی پھر اس کے بعد اس کا square expand کر رہے ہیں یہاں پہ a square plus b square minus 2 ab اور یہاں پہ square expand کیا رہا ہے a square plus b plus 2 ab کے ساتھ ہونا same ہے تو ہم لوگ format بنانے کے لیے 0 under root 3 کیونکہ یہاں پہ cancel ہو گیا تھا under root 3 term cancel ہو گئی تھی 0 آ گیا تھا تو اس کی جگہ پہ 0 under root 3 لکھ